آسم منیر واشنگٹن آئے ہوئے ہیں وہ ادھر کیوں آئے ہوئے ہیں کس سے ملنا چاہ رہے ہیں کیا گین کریں گے کیا دیں گے کوئی جدید اسلحہ خریدیں گے یہ یاد رہے اس لیے کہ تو پیسے پاکستان کی پاس نہیں ہیں مگر پہلے امریکہ کا کنسرن دیکھیں امریکہ پاکستان کے آرمین چیف سے کیوں ملنا چاہ رہا ہے جنگیں ہو رہی ہیں یکرین میں غزہ میں کوئی چین سے کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی تھوڑی سی مایوسی ہو رہی ہے اپنے ایک نئے حلیف سے ہندوستان سے انہوں نے یکرین پر پورا ساتھ نہیں دیا پھر یہ سٹیٹ سپانسرڈ ٹیرررزم بھی ہوا ہے تو ایک ری تھنگ بھی ہو رہی ہے تو اس پس منظر میں آرمی چیف کا جانا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ان کے پرنسپل پارٹنر بھی ہیں نیگوسیشن کے حوالے سے اور پر واشنگٹن ڈی سی کیوں گیا ہے کیونکہ پاکستان ٹھیک ہے وہ پرانا گانا سنا ہے آپ نے پھر وہ نیا بھی تھا ایک نیا والا بھی آئے تھا نا اللہ بچائے میری جان کے رضیہ گنڈوں میں فز گئی تو رضیہ فز گئی گنڈوں میں اس میں رضیہ ہے پاکستان اور رضیہ فز گئی گنڈوں میں رضیہ فز گئی گنڈوں میں اب ان کو چاہیے پیسے اور ان کے آرمی جنرل سے اچھی بھیق کوئی نہیں مانگ سکتا پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ان کا جو دوست ہے نیا بیس ٹ جو ہے انڈیا پاکستان اس کے ساتھ نوملائزیشن کرے انڈیا کو امریکنز چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ریجن کا سوپر پاور بنایا جائے انڈیا کو ریجن کا ٹلہ بنایا جائے ریجن کا ان کا جیسے ازرائیل جو ہے وہ مشرق وستہ میں امریکیوں کا ایجنٹ ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر انڈیا جو ہے ان کا ایجنٹ بنے کس حد تک امریکن آرمی پاکستان آرمی کو ہتھیار کے حوالے سے سپورٹ کر سکتی ہے اور شاید جنرل آسف منیر بھی ان کو مشورہ دیں گے کہ یہ بھی ہوگا کہ سارے آپ کے ہمارے جو اور امریکہ کو بھی یاد رکھیں کہ اس وقت تھوڑا سا پھسا ہوا ہے امریکہ اب دیکھیں نا کہ پچھلے ہفتے پوٹن کو ساؤدھ اریبیا یوئی نے بلا لیا چین اور روس سے ان کی ویسے مسئلے ہیں افغانستان ایران سے ویسے مسئلے ہیں سینٹرل ایشیا آف لیمٹ سے امریکہ کے لیے تو پاکستان اس ریجن میں is the only game in town for امریکہ پاکستان کو weapons تو نہیں دیے جائیں گے لیکن پاکستان کو یہ facility دی جائے گی کہ جناب اگر آپ کی اوقات ہے آپ بس پیسے ہیں تو یہ weapons آپ یہ خریب سکتے ہیں تو وہ گیا ہے اس کو امریکنز نے بلائے نچوانے کے لیے تمہارے آرمی چیف کو وہاں پہ جائے گا نچے گا تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ بہتدور دو چار نوٹ پھیک دیں نوٹ واپس لے کر آ جائے گا اور تمہارا ملک ایک رات اور کھانا کھا لے گا دوستو اب پاکستان کے آرمی چیف آمریکہ بھیجٹ پر گئے ہیں اور آمریکہ بھیجٹ کے پیچھے ان کا جانے کا یہ ریجن ہے اب آمریکہ اور بھارت کا سنبھند اتنا اچھا ہے نہیں تو پاکستان کو لگ رہا ہے کہ اب وہ آمریکہ میں جا کر بھارت اکلا کچھ بولے گا اور اب آمریکہ بھارت کے اگنیسٹ پاکستان کو سپورٹ کرے گا کاسمیر پر کچھ بیان دے گا یا پھر کچھ ڈالار بھیگ میں دے دے گا کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا آمریکہ بہت سالوں سے پاکستان کو بھارت کے اگنیسٹ استعمال کرتا آ رہا ہے لیکن ایسا کچھ ہوا نے آمریکہ نے زیادہ بھاہو پاکستان آرمی چیپ کو نہیں دیا ہے حالانکہ اب بھی وہ پاکستان آرمی چیپ کو بھارت کے اگنیسٹ استعمال تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بات کو لے کر جو بھی پاکستان میڈیا میں ڈسکسن ہو رہا ہے آپ اسے دیکھئے آخر میں میں میرا پوائنٹ آب بھیو دوں گا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو کو دوستو زیادہ سے زیادہ لائک سیئر کرنا بلکل مدھولیے گا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس لیے بھی بہت اہم ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں خاص طور پر پاکستان کی ایکسپورٹس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے امریکہ کی کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا سب سے بڑا برکز امریکہ ہی ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستان کا شیکیورٹی، دفاعی، انٹیلیجنس تعلقات پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہر لحاظ سے ہر دور میں قلیدی اہمیت کر رہے ہیں اس سرمی چیف امریکہ کے پہلے سرکاری دورے پہ گزش ساروز پہنچے تھے یہ دورہ پاک امریکہ تعلقات میں بہتری لانے اور غلط فہمیاں دور کرنے اور دفاعی باہدوں کے حوالے سے دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے یہ سال الیکشنز کا سال ہے اگلے سار فنوری میں پاکستان میں الیکشن شیڈول ہے مئی میں بھارت میں الیکشن ہونے ہیں جنوری میں بنگلہ دیش پہ الیکشن ہونے ہیں نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے ہیں اور یہ سلیات سے اس دورے کی ٹائمنگ بہت ہی دلچسپ ہے دوسری طرف جو چائنہ کیمپ ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں الگ الگ حصے ہیں ایک پرو چائنہ حصہ ہے ایک جہادی حصہ ہے اوویسلی مشہور زمانہ مگر ایک مغربی حصہ ہے یہ لگتا ہے مغربی حصے کے کیمپ میں ہیں آسیم منیر صاحب جیسے جنرل باجوا مغربی حصے کے کیمپ میں تھے مگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں صرف پوجی نہیں ہیں مفتی بھی ہیں اور جو مفتی ہیں ان میں سے شاید چیف مفتی جو ہیں پاکستانی چائنہ کیمپ کے ہندوستانیوں کو بلیم کیا ہے امریکیوں نے کہ تم نے ادھر بندے مروانے کی کوشش کی ہے کینیڈا نے الڑی بلیم خیلی کر دیا ہے تو ہندوستان اس وقت کمفٹیبل نہیں ہے اور ڈالنگ تو ہے ابھی بھی مغربی دنیا کا ہندوستان اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کیا پاکستان کا چیف یہ ایکسپلوائٹ کر سکے گا کہ ہندوستان کے ساتھ تھوڑی سی کشیدگی ہے میں اس میں میں اپنا حصہ ڈال دوں کچھ کر سکے گا نہیں جی میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں اس میں وہ بات ضرور کریں گے وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں ہمارے ہاں بھی مارتے ہیں وہ بات کریں گے تو ایک تو انڈیا کے ساتھ نوملائزیشن میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا یا پاکستان انڈیا اسہ تجارت شروع کر دے گا نوملائزیشن شروع کر دے گئے بڑا مشکل ہوگا آسم منیر کے لیے اگر اس سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا آسم منیر کو آج یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو ہے یہ آج کا والل سٹریٹ جنرل ہے اور اس میں سب سے بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انڈیا نے انڈین کورٹ نے کشمیر کی اٹانومی جو ہے ختم کر دی ہے آرٹیکل سری سیونٹی کو دفن کر دیا ہے تو یہ ریکن کرنا پڑے گا آسم منیر کو آسم منیر آج کوئی اچھے حالات میں نہ اندرونی اچھے حالات میں نہ خطے کے اچھے حالات میں ادھر جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف انڈیا کے ساتھ کشیدگی نیچرلی شروع ہو گئی ہے انڈیا نے جارہت کیا ہے جارہت کے بعد اب انڈیا نے ایک الیگل چیز کو لیگل دیکلئر کر دیا ہے دنیا کو کہا ہے کہ جو وڑو اس دنیا میں اقوام متحدہ بھی شامل ہیں تو ایک تو آسم منیر جا کے انڈیا کے ساتھ پیس نہیں کر سکتا اور اگر اس نے کیا تو وہ محبے وطن sorry to say میری طرف سے تو کمسکم میں اسے نہیں سمجھوں گا کہ گائدہ گنا وہاں پہ تم گریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا تم ایک پیسہ دوگے وہ دس لاکھ دے گا دیکھنا ریپیٹ کرے گا یہ گنا ہے نا میں تیرے در پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا جھولی بھر کے جاؤں گا یا مر کے یہ ایسے ایسے گانے ان کو بھاوک کرے گا ان کو سنائے گا پھر امریکن کہیں گے ٹھیک ہے چلو ایک دو ارب دولر تم بھی لے لو یہ بھائیز آپ ہونے والا ہے آپ دیکھ لینا ہے گیا اسی کے لیے ہے اور دوسری چیز پاکستان میں so called elections کی بات چل رہی ہے so called اور جو پاکستان کا سب سے popular leader ہے وہ جیل میں ہے عمران خان نیازی he's in جیل انڈیا میں دیکھیں نریندرہ موڈی نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا so he's raising the entire middle class low middle class کو یا lower class کو اٹھا کے وہ کہاں کے کہاں لے کے جا رہے ہیں that's how you create a leadership آپ leadership ایسے create کرتے ہیں اور ادھر ہمارے ہیں یہاں پہ باپ صدر وزیراعظم نانا صدر دادا صدر والدہ وزیراعظم والد صدر اگو آپ وزیراعظم کے candidate مطلب ہمارے یہاں تو لٹ پہ ہی ہے نا لٹ پہ ہی ہے دیکھیں جیسے میں نے سورو میں کہا تھا پاکستان تو ہمیں ساسے ایک طریقے ساب کہہ سکتے ہو بریٹین اور آمیرکا بھارت کے اگنیش استعمال کیے ہیں پاکستان کو لیکن اب پاکستان کو بھارت کے خلاب آمیرکا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے پچھلے مطلب جیسے 15-20 سال پہلے استعمال کر رہا تھا اب اگر ایسا ہوگا تو بھارت کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اب آمیرکا بھارت ساتھ سمباند کو بہت زیادہ خراب نہیں کرنا چاہتے بیچ بیچ میں خالیستان مدہ ہو یا پھر کوئی دوسرا issue ہو بھارت کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے بھارت کو بھارت خراب نہیں کرنا چاہتے اب آرمی چیپ پاکستان کا آرمی چیپ تو گئے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ ایک تری کیسے کہ سکتے ہو انڈیا کے اگنیس کو کچھ help تو نہیں ملنے والا ہے کچھ اگر ایک دو billion ڈالار ان کو بھیک میں مل جائے گا پاکستان کیلئے بہت بڑی بات ہوگی اور پاکستان اب جس حالات میں ہے آمی کی طرف سے کچھ بھی مل اگر آمی بات کر تو آمی مین پلان ہے کہ بانگلہ دیش کو بہت خراب ہوگا پاکستان کو مہد کریں گے لیکن پچھلے 15-20 سال پہلے جیسے پاکستان کو مہد کرکے بھارت میں آتنگ باد ہم لہ بہت ساید جیاد نہ ہو لیکن بانگلہ دیش میں آمی جیاد فوکس کر رہا ہے اپ نیوز تو سنا ہوگا کیسے جو جو پرائیم میری ہسینیہ کے اوپر بہت جیاد آمریکان میڈیا میں اور آمریکان گورنمنٹ میں بات چیت ہو رہا ہے جی آمریکی کا پلان ہے اسے پیل کر دے گا جو آسی مونیر گئے ہیں ساید آج آخر یا پھر کل وہ واپس آئیں گے ان کو کیا ملتا ہے یا پھر آمریکی طرف سے کچھ بھی نہیں ملتا دوستو آج کی ٹپیک کے ساتھ ملوں گا نمسکر جائند